انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں ڈلی پولیس کے عدکاری اور جوان لگاتار یہ دوہائی دیتے رہے کہ دلی میں کرونا کے بڑھتے خطرے کے بعد دلی ہائی کورٹ نے آدیش دیا ہے کہ کار کے اندر بیٹھے لوگوں کو بھی ماسک پہننا چاہے وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو لیکن یہ محلہ اور اس کے ساتھ بیٹھے شخص پولیس والوں کے ساتھ بحث اور بدتمیزی کرتے رہے اور اب دلی میں آؤٹ آف کنٹرول کرونا کو قابو میں لانے کی کوششوں کی بات کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ جان لیجئے کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں دلی میں کرونا کے کتنے ڈرانے والے آنکڑے سامنے آئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں دلی میں کرونا کے پچیس ہزار چار سو باسٹھ نئے کیس رپورٹ ہوئے چوبیس گھنٹے کے اندر کرونا سے ایک سو ایک سٹھ لوگوں کی جان گئی اسی کو دیکھتے ہوئے آج صبح گیارہ بجے دلی میں بہت ہی اہم بیٹک ہونے جا رہی ہے اس بیٹک میں سی ایم اروند کے جوال لیفٹننٹ گورنر ڈپٹی سی ایم سواست منتری مکہ سچیو اور دلی کے پلس کمیشنر شامل ہوں گے ایسے میں سوال اٹھنے لگا ہے کہ کیا دلی میں ایک بار پھر سے لوگ ڈاؤن لگ سکتا ہے اس بیچ مکہ منتری اروند کے جوال نے کینڈری منتری پیوش گوئل کو خط لکھ کر روزانہ سات سو میٹرک ٹن آکسیجن دینے کی مانگ کی ہے کے جوال نے دلی کے حصے کی میڈیکل آکسیجن دوسرے راجوں کو ڈائورٹ کرنے کا بھی آروپ لگایا کے جوال نے کہا کہ اس آکسیجن کو واپس دلی کو دیا جائے ڈلی میں کورونا سنکرمیتوں کا یہ سب سے لیٹسٹ آنکڑا ہے ریویوار کے دن ڈلی میں اس سال کے سب سے زیادہ کورونا مریض سامنے آئے اور آنکڑا پچیس ہزار کے پار چلا گیا کورونا مریضوں کے ان آنکڑوں نے دلی والوں کی چنطہ بڑھا دی ہے کورونا پر لگام لگانے کے لیے شکروع رات سے آج صبح تک چھپن گھنٹے کا ویکنڈ کرفیو لگا تھا لیکن اس ویکنڈ کرفیو کے بیچ آئے ریکارڈ آنکڑوں نے سرکار کے ساتھ ساتھ آم لوگوں کو بھی ٹینشن میں ڈال دیا ہے درانے والے آنکڑوں کے بیچ یہ سوال اٹھنے لگے ہیں کہ کیا ڈیڈلی وائرس کی روک تھام کے لیے دلی میں بھی لوگ ڈاؤن لگے گا چوبیس گھنٹے میں لگ بگ ساڑھے پچیس ہزار کیس دلی کے دلی میں آئے ہیں کورونا کے اس کے پچھلے چوبیس گھنٹے میں چوبیس ہزار آئے تھے اس کے پچھلے گھنٹے چوبیس گھنٹے میں ساڑھے انیس ہزار آئے تھے سو ابھی کورونا کے کیسز بڑھنے کی گتی چالو ہے کافی تیجی سے بڑھ رہے ہیں زیادہ چنتہ کی بات یہ ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں پوزیٹیویٹی ریٹ بڑھ کے لگ بگ تیس پرسنٹ ہو گیا ہے دلی میں بیٹے چوبیس گھنٹوں میں پچیس ہزار چار سو باسک نئے کیس آئے ہیں جبکہ ایک سو ایک سک لوگوں کی جان چلی گئی ہے فیلہال دلی میں چوہتیر ہزار نو سو اکتالیس ایکٹیو کیس ہیں بگڑے حالات پر کابو پانے کے لیے آج صبح گیارہ بجے دلی میں بہت اہم بیٹھک ہو رہی ہے بیٹھک میں لیفٹیننٹ گوورنر انیل بیجل مکی منتری ایرون کے جریوال ڈیپٹی سی ایم منیش عزی سودیا سواست منتری ستیندر جین مکی سچیو اور دلی کے پولیس کمیشنر بھی شامل ہوں گے اس ہائی لیول بیٹھک میں دلی میں اور سکت پاوندیوں کو لے کر کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے اسی بیٹھ سی ایم کے جریوال نے دلی کے اسپتالوں میں بیٹھ بڑھانی کو لے کر گری منتری امیر شاہ اور سواست منتری ہرشویدھن سے بات کی ہے ڈلی سرکار اگلے دو سے تین دن میں چھ ہزار اکسیجن والے بیٹھ تیار کرے گی سرکار کی طرف سے ہم چھ ہزار اگلے دو تین دن کے اندر میں امید کرتا ہوں کہ چھ ہزار سے زیادہ بیٹھ ہم اکسیجن بیٹھ ہم تیار کر لیں گے اور جیسا میں نے بتایا آئی سیو بیٹھ کی کمی ہے آئی سیو بیٹھ کی کمی آئی سیو بیٹھ ایز ایز تو ہم کتنے بڑھا پائیں گے اس کی ایک سیما ہے لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ ادھکتر مریجوں کو تو ہم کئی سارے اسپطالوں کے اندر ہائی فلو اکسیجن کا انتجام کر رہے ہیں تاکہ اور بیٹھ کا اور ہائی فلو اکسیجن کے بیٹھ لگائے جا سکے ڈلی میں بڑھتے مریضوں کے علاج کے لیے کئی اپائے کیے جا رہے ہیں دس ہزار بیٹھ والے سردار پٹھیل کوویڈ گیئر سیٹر کو پھر سے کھولا جا رہا ہے یہاں شروعات میں پانچ سو بیٹھ لگائے گئے ہیں اور جلد ہی یہاں پر پانچ ہزار بیٹھ لگائے جائیں گے اس کے ساتھ ہی چھے سو بیٹھ والے کومن ویلتھ کھیل گاؤں کو بھی کوویڈ ہیلتھ سیٹر میں تبدیل کر دیا گیا ہے دلی میں کورونا سنکرمن کے ماملے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں ہم اس سمیں کومن ویلتھ ویلیج کے اندر ہے جہاں پر رویوار کو ہی مکھے منتری ارون کیزریوال نے اس کوویڈ ہیلتھ سینٹر کا ادھگھاٹن کیا ہے طریقے سے ایکٹیو ہو چکے ہیں اور جس طریقے سے دیش بھر سے لگاتار یہ خبریں آ رہے ہیں کہ اوکسیجن کی بھاری کمی ہے ہسپیٹلز کے اندر یہاں پر اوکسیجن سیلینڈرز جو ہیں وہ بھی یہاں پر لگائے گئے ہیں جو بھی کرٹیکل کیسیز ہوں گے پیشنٹ ہوں گے ان کو یہاں پر لے کر آیا جائے گا ڈلی میں بگرتے حالات کو دیکھتے ہوئے ڈلی کے چاننی چوک مارکٹ ایسوسیشن نے 25 اپریل تک کاروباریوں سے دکان بند رکھنے کی اپیل کی ہے لیکن ان سب کے بیچ آج سب کی نظر صبح 11 بجے ہونے والی ہائی لیول میٹنگ پر لگی ہے جہاں ڈلی میں ساکتی کو لے کر کوئی بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے اطول بھاٹیا کے ساتھ کمار سونو انڈیا ٹی وی ڈلی جس وقت آپ سو رہے تھے تب دیش میں کورونا کے نئے کیس کا سب سے بڑا آکڑا سامنے آیا پچھلے چوبیس گھنٹے میں دیش بھر میں ریکارڈ دو لاکھ چوہتر ہزار نو سو چوالیس کیس ریجسٹر کیے گئے اتنا ہی نہیں چوبیس گھنٹے میں پورے دیش میں کورونا سے ایک ہزار چھے سو بیس لوگوں کی جان چلی گئی دیش بھر سے سامنے آیا کورونا کا یہ آکڑا بہت ڈرانے والا ہے کورونا پر لگام لگانے کے لیے دیش بھر میں الگ الگ ترے کی پابندیاں لگائی گئی ہیں لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ کورونا کا یہ آکڑا بڑھتا جا رہا ہے آپ کو دکھاتے ہیں کورونا کے بیٹے پانچ دنوں کے آکڑے کیا ہیں الگ رگ راجیوں میں کورونا کا گراف بڑھا ہے پورے بھارت کی بات کریں تو دو لاکھ چوہتر ہزار نو سو چوالیس کیس تو موت کا آکڑا ایک ہزار چھے سو پیس یہ بھارت کا چوبیس گھنٹے کا کورونا میٹر ہے وہیں اگر راجیوں کے بھی بات کریں تو راجیوں میں بھی بہت تیزی سے کیسز بڑھ رہے ہیں لیکن ایک پر پوری ٹیلی آپ دیکھئے بیٹے ایک ہفتے کی چودہ اپریل کو دو لاکھ ساتھ سو انتالیس کیس تھے پندرہ اپریل کو یہ کیس بڑھ کر دو لاکھ سترہ ہزار تین سو تیرے پن ہوں گئے سولہ اپریل کو دو لاکھ چوتیس ہزار چھے سو بانوے کیس تو سترہ اپریل کو دو لاکھ ایک سٹھ ہزار پانچ سو کا آکڑا چھو لیا تھا لیکن اب ایک اور نیا ریکارڈ اور اس حساب سے اگر تیز رفتار کے ساتھ کرونا کے کیس بڑھتے رہے تو وہ دن دور نہیں کہ جب یہاں پر آپ تین لاکھ پلس کا آکڑا دیکھیں گے نمستے میں ہوں مناکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسٹرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ